کہ وہ حضرات بھی سامنے سے ہٹ جائیں بھائی اللہ میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں بچپن کی سہیلی اور پہچاننے سے انکار آپ تو برا مان گئی آپ نے دراصل میک اپ اتنا کر رکھا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گئی آپ زورہ ہو یا کوئی ہو لیجئے آپ نے تو ہم پر تنج ہی کرنا شروع کر دیا ارے بہن میں نے تنج نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے اس حولیے کو دیکھ کر تاج جب ہوا ہے کس بات پر تاج جب ہوا آپ کے اس میک اپ پر کیوں سجنہ سوڑنہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے ارے بہن سجنہ سوڑنہ جائز جو ہے لیکن اس طریقے سے نے جو طریقہ آپ نے کیا کر رکھا ہے کیوں اس طریقے میں کیا برائی ہے ارے بہن آپ نے ہوتوں پر لپستے اور ناکھون پر نے پولیس لگا رکھی ہو ان چیزوں میں سور کی چربی ملی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُس جانور کے بال بال کو حرام فرار دیا اور آپ کسی حرام چیز سے اپنے ہوتوں راتوں کو سجاتے ہو چھی چھی بہن آپ نے کس چیز کا نام لے لیا ارے بہن اس کے لگے رہنے سے نہ تو نماز پر ہی ہو سکتی اور نہ ہی قرآن پاک کو ہاتھ میں لے سکتی اور ایسی عورتیں جس گھر میں رہے گی وہاں پرشتے بھی داخل نہیں ہو بہن آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا کوئی عورتوں طریقہ ہو کر سجنے سوڑنے کا ہاں ہاں بہن کیوں نہیں بتاؤ فیق کیا ہے وہ طریقہ ہم مسلمان عورتیں صبح اٹھ کر کریم پوڑے لپسٹک نے پولیس کی جنگہ قرآن پاک کی قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے ہوتھوڑا ہاتھوں کو سجاتے ہیں یہی چیزیں ہیں جو ہمارے چہرے کو نکھا سکتی اور چمکا بھی سکتی ہیں بہن باتیں تو آپ نے بہت اچھی اچھی بتائی تھوڑا اور بتائی تو مہربانی ہوگی اچھا تو پھر سنو ہماری خوبصورتی شکل اور صورت سے نہیں بلکہ ہماری خوبصورتی دل کی پاکتی ہے ہمارے کپڑے ریشمی اور چمکیلے کپڑے نہیں بلکہ ہماری کپڑے نیک صیرت اور صلی کے مل دے یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ نے تمہیں کم خوبصورت بنایا تو اس پر گم مت کرو اور اگر اللہ نے تمہیں زیادہ خوبصورت بنایا تو اس پر گرون مت کرو کیونکہ دنیا میں تم سے بھی زیادہ خوبصورت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان عورتوں اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ زمانہ جائلت کی طرح بناو سنگار کرتی مت پیرو بہن یہ سب باتیں آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی آئیے ساتھ کی ساری باتیں اسلامی تو سکھاتا ہے پھر بھی کہاں سے حاصل ہوئی اوہو تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے محلے میں کئی سالوں سے حلال دنیا تک ایڈ میں دن کی قدمت کو انجام دے رہا ہے یہ ساری باتیں ہم کو مہنے تو سکھائے جاتی آپ بھی اسی مدر سے میں آجاو پھر ملکر اپنی بہنوں کو سکھائیں گے بہن میں وعدہ کرتی ہوں اس کام میں میں آپ کو پورا پورا ساتھ دوں گی اچھا بہن ہم سب ملکر مدر سے کے لئے دعا کریں کہ اللہ مدر سے کو ترقیات سے نوازے اور اس میں سبھی طالب علم کو علم سیکھنے کی تحفیق تا فرمائے اور میری بہنوں کو اس پیچن سے دور رکھیں اور وہ دین کے پابند بن جائے اچھا میں چلتی ہوں وعدہ کروں کہ آئندہ سے یہ حرام چیزیں نہیں لگاؤں گی اور جو میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہ حرام چیزیں قطعین استعمال نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ